اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کاشف دی ٹیگ گئے اور آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک بڑی اچھی نیوز لے کر آیا ہوں اس سے پہلے بھی آج کل کچھ اچھی اچھی نیوز آ رہی ہیں کیونکہ سٹیٹس جو ہے وہ اپروو کر رہی ہیں انہوں نے کورنٹین ہبز کو یا انٹرنیشنل سٹوڈینٹس کے ریٹرن کو ان کے لیے کچھ پلانز دے رہی ہیں اور وہ بڑے ایک سولیڈ پلانز ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک پلان آپ کو بتایا تھا جو کہ نیو ساؤس ویلز کی طرف سے تھا اور ابھی جو اچھی نیوز ہے وہ فرام ساؤس اسٹریلیا کی طرف سے جس کا جو ایک کورنٹین ہب کا پلان ہے جہاں پہ انہوں نے کورنٹین کرنا ہے انٹرنیشنل سٹوڈینٹس کو جو کہ سیپرٹ ہے ان کورنٹین ہبز سے جو کہ جو اسٹریلین سٹیزن کے لیے الارڈ کیے ہوتے ہیں سٹیٹ نے اور فیڈل گورنمنٹ نے اور اس میں فیڈل گورنمنٹ کا اعتراض آتا ہے کہ وہ جو ہے یوز نہیں کیے جا سکتے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ایک بڑا ایک سولیڈ پلان دیا ہے ساؤس اسٹریلیا کی سٹیٹ نے اور اس میں جو یہ پلان ہے جو چیف ہیلتھ افیسر ہیں انہوں نے اپروو کیا ہے ساؤس اسٹریلیا کے چیف ہیلتھ افیسر نے اور یہ ابھی فیڈل گورنمنٹ کے پاس سم لے نسو کا پلان بھی سمیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر سکوٹ ماریسن نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی ایک بڑی پازیٹی بات ہے اگر اس پلان کو ڈسکس کریں تو یہ پلان ہے کہ پیرا فیلڈ جو ائرپورٹ ہے وہاں پہ ان کو کورنٹین کیا جائے گا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بیسیکلی ایک ائر ٹریننگ سپیس ہے جہاں پہ ائر ٹریننگ سکول ہے جہاں پہ ائرپورٹ ہے وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ وہ ابھی بند ہے چونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کورنٹین کیا جا سکتا ہے وہاں پہ انف سپیس ہے اور جو ون سکسٹی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں پر ویک وہ جائیں کہ وہاں پہ اور کورنٹین کر سکیں گے اور یہ ایک کافی لارج نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں جو کہ وہاں پہ کورنٹین کر سکیں گے پر ویک کے حساب سے اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کی کاسٹ جو نیوز میں بتائی گی ہے وہ نائن تازون سٹیلین ڈالرز بتائی گی ہے پر ایچ پرسن لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ یونسٹیز پے کریں گی یہاں یہ ابھی تک کے لیے یہ کہا گیا ہے شاید اس میں سے کچھ جو ہے وہ یونسٹیز پے آف کریں اور شاید کچھ برڈن جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے اوپر بھی ڈالا جائے لیکن کرنٹلی جو ہے وہ نیوز میں یہی بتایا گیا کہ اس کا برڈن جو ہے وہ یونسٹیز کے اوپر ہوگا لیکن میرے حال میں یہ جو کرنٹین کاسٹ ہے وہ مچ ہائر ہے ایس کمپیرٹو ادر کاسٹ ادر کنٹریز جن میں بات کی جائے اراؤنڈ جو ہے تری ٹو فور ڈالرز ہوتی ہے تری ٹو فور ہنڈر ڈالرز ہوتی اینیوی اس میں جو سکاٹ ماریسن کی سٹیٹمنٹ آئی ارلیئر دس مانت اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ سٹیٹس اور جو کامن ویلت ہے اور فیڈر گورنمنٹ ہے وہ اور یونسٹیز ساری کلیبریشن کے ساتھ مل کے کچھ پلانز بنا رہی ہیں ناردن ٹیٹری میں ساؤتھ اسٹریلیا میں اور این ایس ڈبلیو میں ٹھیک ہے ان تینوں کا انہوں نے نام لیا تھا اور این ایس ڈبلیو نے اپنا پلان سمیٹ بھی کروا دیا اس کے اوپر پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے آپ کو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ چینل سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ساؤتھ اسٹریلیا کا بھی پلان آ گیا ہوا ہے اور آئی خوب کہ اگر یہ پلان اپروو ہوتا ہے اور سکارٹ ماری صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے تو یہ اپروو ہو جائے گا اور اس کے اوپر بات یہ چیز شیئر کی تھی فیل ہنی وڈ نے بھی جو کہ سی ایو ہیں انٹرنیشن ایڈوکیشن اسوسییشن آف اسٹریلیا کے انہوں نے بھی ریجولیشنز کیا ان سارے داروں کو ان سارے ڈپارٹمنٹس کو یونسٹیز کو اور کامن ویلتھ اور واقعی سب کو جنہوں نے ہارڈ ورک کر کے ایک سالیڈ پلان دیا ہے اور ایک سیپرٹ کورنٹین ہب دیا ہے ان کورنٹین ہب سے ہٹ کے جو کہ انٹر اسٹریلیا سٹیزن یوز کر رہے ہیں اور خوبصو کی یہ پلان کمیاب ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ایک پلان دیا ہوا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں انہوں نے پلان دیا ہے جی وکٹوریا کے اندر جو ہے نا ایک ویلج سٹائل کورنٹین ہب ہونے جا رہا ہے لیکن وہ جو ہے اسٹریلین سٹیزن کے لیے ریزرو کیا جائے گا جو ایولان ائرپورٹ ہے وہاں پر انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹریلین سٹیزن ہیں ان کے لیے ایک کورنٹین ہب بنا لیں اور اس کا کیا فیکٹ ہوگا بیسکلی اس کا فیکٹ یہ ہوگا کہ اگر مور اینڈ اسٹریلین سٹیزن ہیں وہ واپس جا سکیں گے تو پھر سپیس اور بت سکے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو بھی لیکن اصلا میں ہوتا یہ کہ جتنے بھی سٹریلین سٹیزن ہیں وہ ٹر اول ایٹو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ٹر ایٹو کرتے ہیں بہت اگر نمبر اسٹریلین سٹیزن ہیں وہ ریڈیوس نہیں ہوتا کیونکہ کہ وہ فلائی آؤٹ بھی کرتے ہیں فلائی ان بھی کرتے ہیں اپلائی کر کے لیکن اگر یہ جو سٹیٹس پلان دے رہی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے سپیسیفکلی یہ بھی کامیاب ہو جائیں اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہے وہ ویدھن کمنگ منس کہلیں میں تو منس ہی سپوز کر سکتا ہوں ایکسپیٹ کر سکتا ہوں لیکن جو ہے وہ ارلیئر بھی ہو ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر فیڈل گورنمنٹ سیریس ہو لیکن ابھی چونکہ ویکٹوریا کے اندر آؤٹ بریک ہوئی بھی ہے کوویڈ نائنٹین کی تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اسٹریلین سٹیٹیزن جو ہے ان چیزوں کو کتنی پھر جلدی اپروو کر دیا ہے اور آئی ہوک کے ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی مجید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹل نیکس ٹائم خدا حافظ